بھارتی تیارے کو مسافر کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑ گئی بیکسٹریم میڈیا کے مطابق بھارتی نیجی فضائی کمپنی انڈیگو کی پرواز سکس ای ون فور ون ٹو شارجہ سے لکھنو جا رہی تھی کہ دورانے پرواز ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی مسافر کی حالت کو دیکھتے ہوئے تیارے کے کپتان نے کراچی ائر ٹرافک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیارے کو اتارنے کی اجازت مانگی پاکستانی ائر ٹرافک کنٹرولر حکام نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیارے کو ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دی تاہم مسافر کو بچایا نہ جا سکا کراچی ائرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ حبیبل رحمان نامی جس بھارتی مسافر کے لیے تیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی وہ تیارے میں ہی خالی کے حقیقی سے جا ملا ڈاکٹروں کی جانب سے موت کی تصدیق دستا ویزی کا آروائی اور ضروری اقدامات کے بعد بھارتی تیارہ کراچی سے بھارت شہر احمد آباد کی جانب روانہ ہو گیا ویورز آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس سے کچھ دن قبل بھی ایک بھارتی ائر ایمبولینس کی پاکستان کے داروں حکومت اسلام آباد میں ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی تھی جو کہ پاکستان کے جانب سے ایک مصبت روئیہ تھا ویورز آپ کی معلومات میں مزید تر اضافہ کرتا چلوں کہ کچھ سال قبل بھی ایک بھارتی تیارے کی کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی تھی جس کو انڈین میڈیا نے بھی بہت سراہا تھا ہر بار پاکستان نے بھارت کو مصبت اور امن کا رستہ دکھایا اور جب بھی بات انسانیت کی ہوئی تو پاکستان کے جانب سے کبھی بھی دنیا کو بھارت سمیت میوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جب اسی امن اور مصبت روئیہ کی امید ہم بھارت سے کرتے ہیں تو کبھی سیز فائر کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کے عام شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے تو کبھی پاکستان کی دشمنی میں بھارتی مسلمانوں پر ظلم ڈہ جاتے ہیں تو کبھی کشمیر میں لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے انسانیت کے ناتے اللہ تعالی ہمیں امن اور استقام کی تفیق دے ویورز آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ جاتے آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ